اسلام علیکم اینڈا ویری وون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوک بائی آسمان اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیر یہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے گئیں ایک نہائیتی مزیدار ریسپی لوکی گوشت کی ہے ریسپی لوکی گوشت تو سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور بنایے لوکی میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائد رکھیں اور یہ صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کے لئے جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ لوکی گوشت کی ریسپی تو میت کرتی میری ریسپی آپ کو پسند آئیں گی تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو شروع کرتے اللہ تعالیٰ کے بار برکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم لوکی لے لیں گے بزار میں آج کل تو سبزیاں بہت اچھی ہیں بڑے فریش کلر ان کے دیکھے کتنی ماشاء اللہ اچھی لگ رہی ہے ایک کلو میں نے لوکی لے لی تھی اسے ہم چھیل لیں گے تو آبی سے ضرور بنائیے گا گریم میں میں تیسی چیزیں بہت اچھی مزدار بھی لگتی ہیں سب کو پسند بھی آتی ہیں تو لوکی کو ہم چھیل لیں گے اچھی طرح اور لوکی میں بے پناو اللہ تعالیٰ نے فائد رکھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پسند دیدہ سبزی ہے تو یقیناً اس میں بہت زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود بہت ایلیدہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوکی کو فرائی کر لیں گے ہلکا سا کیونکہ فرائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزدار یہ بن کے ریڈی ہوتی ہے اور جب ہی سے ہم بعد میں گوشت کے ساتھ کوک کریں گے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا زیادہ ہم نے اس کو کلر نہیں دینا بلکل لائٹس ہے جب اس کا چیزیں گے تو Kingston کی طرح یہ دینا عرفی چیزیں گے تو جاتے ہیں جاتے ہیں اگر اسے چکر میں بنانا چاہتے ہیں تو چکر میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بنا لیں مٹن لیکن میں نے مٹن لیا تھا مٹن کو بھی ساتھ فرائی کار لیں گے دیکھیں میں نے پیاز کو گولڈن براؤن کیا تھا زیادہ کلر ہم نے اس کا نہیں دینا ہے اگر ہم زیادہ کلر دیں گے تو یہ بلیک ہو جاتی ہے کھانے کا کلر بلیک ہو جاتا ہے تو ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون بھار کے اسے بھی ساتھ ساتھ فرائی کار لیں گے تمام چیزوں کو ہم ساتھ کلر وہ فرائی ہوتی جائیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم سپائسیز جس کے لیے لیا تھا میں نے زیرا پوڈر دو ٹی سپون سوکہ دھنیا وان ٹی سپون نمک ڈالا ہے وان ٹی سپون لار میرچوں کا پوڈر ڈالا ہے وان ٹی سپون آپ سپائسیز اپنی مرسی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم تمام چیزیں ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ انہیں بھونتے جائیں گے اور جتنی اچھی ہم ان کے فرائی پہلے کار لیں گے کیونکہ یہ اتنا ہی ٹیس زیادہ ہوتا ہے ہم نے جو گوشت ہے اس کا پانی بلکل ڈرائے کر لینا ہے اب اس میں میں نے ڈالی ہے ٹیماتر پیوری آدھا کپ اگر آپ کے پاس ٹیماتر پیوری نہیں ہے تو آپ صحابت ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کٹ کے اس کو پیل آف کریں اس کے چھلکے اتار لیں اور اس کے پیسیز کر کے وہ ڈال دیں جب اچھی طرح تمام مسالے بھون جائیں تو ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہین دہین کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا تھا اور دہین ڈال کے ہم اچھی طرح اسے پھر بھون لیں گے ابھی میں نے گوشت کو بوائل نہیں کیا کچھے گوشت کو ہم فرائی کریں اور جتنا اچھا ہم اس کو فرائی کریں گے تمام مسالوں کو اتھرنا یہ اچھا کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں سپائسیز ایڈ کرتی جاری ساتھ ساتھ انہیں بھولتی جاری تقریبا 15 20 منٹ ہم نے اس کی بنائی کو دینے اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ بنائی اچھی نہیں ہوئی ہوتی گوشت کے میں سے سمیل بھی آتی ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بنائی اچھی نہیں کرتے گوشت کی جب اسے تو وہ اس میں سمیل آتی اب اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور گوشت کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے 35 سے 40 منٹ میں بڑا اچھا سا گوشت بوائل ہو جاتا آپ اپنے ٹائم کے ساتھ سا چیک کر لیجئے گے جب گوشت بلکل کوک ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے لوکی جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تیس لیے ہم نے لوکی کو پہلے فرائی کر لیا تھا اور تمام مسالوں کو گوشت کو اچھی طرح ہم نے بھون لیا تھا اور دس منٹ کے لیے اسے دام پر رکھ دیں گے اور چیک کر لیں گے دیکھیں گوشت بھی بڑا اچھا سا کوکو ہو گیا تھا لوکی بھی بڑی کوکو ہو گی تھے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے ہلکہ سا میں نے اس میں شوربہ رکھا تھا کیونکہ یہ گریوی والی ہی اچھی لگتی ہے آپ اس کو رائز کے ساتھ اندوری روڈک سا پراتھے کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوئی تھی تو آپ پوری ریسپی کو دیکھئے گا جس طرح میں نے میرے میرے میتھوٹ کو فولو کیجئے گا اور بنائیے گا اپنے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے اینٹ پہ ہم نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ اور اسے ایک دو منٹ کے لیے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا کہ یہ اوئل جو بھی آپ ڈالیں وہ اوپر آجے تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے مزیدار سے ہمارا لوگ کی گوشت ریڈی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا سٹیپ پر سٹیپ پوری ریسپی دیکھا کریں پھر پوری ریسپی آپ کو سمجھ آتی ہے تو نہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی مزیدار سے آپ کی ہنڈیا بن کے ریڈی ہو دیکھنے میں نظر آری سے زیادہ بڑھ کر وہ یہ ذائقے میں تھی لیکن آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ خود بنائیں گے اپنے گھر میں انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھی بنائیں گے اپنے گھر میں جب بنائیں گے کیونکہ ہر انسان کے ہاتھ کا زیقہ اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں لیدہ سے زیقہ رکھا ہوتا ہے تو امید کرتی میری ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ خود تو دیکھتے ہیں دوسروں کے سب بھی شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں خود بھی خوش رہیں دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹے اللہ تعالی میرے تمام سننے والوں کو اپنی زمان میں رکھے صحت و تندرستی دے آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھے گا اب دی جی کا اجازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلیس میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں